موسیقی اسلام علیکم ابرارشیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک نئے سکینڈل گزشتہ دور حکومت کے میں تو اسے سکینڈل ہی کہوں گا جہاں پبلک کا پیسہ اپنے عللوں تللوں اور عیاشیوں کے لیے استعمال ہو اور دوسروں کو درس دیا جائے کہ جناب آپ کفائت شہری اپنائیں سادگی اپنائیں بات کریں آپ ریاست مدینہ کی یہ مختلف حکومتوں کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ دوسروں کو عوام کو کچھ اور درس دیتے ہیں اپنے لیے شہانہ طرز زندگی کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ بھی سرکاری خرق یعنی عوام کے ٹیکسوں سے کمائے گئے پیسے پر سرکاری عیاشی اب علم میں ہوگا کہ جب سابق وزیراعظم اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پرائیم نیسٹر ہاؤس میں کوئی گائے بھینسیں نیلام کی کہ جب وہ پرائیم نیسٹر ہاؤس میں دودھ پیا جاتا تھا کچھ گاڑیاں نیلام کرنے کا ڈراما کیا گیا حالانکہ وہ گاڑیاں نیلام نہیں ہوئیں اس لیے کہ وہ ساری بلٹ پروف تھی آرمٹ گاڑیاں تھی ان کے لیے وزارت داخلہ کا نو سی چاہیے ہوتا ہے جو کہ انہوں نے نہیں دیا عام لوگوں نے خریدی بلاخر وہ وہیں ہیں اور پھر جو سابق حکومت ہے وہ اس سے پچھلی حکومت پر الزامات لگاتی رہی کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور میں جو ہے وہ بغیر پروٹکول کے وزیراعظم خاص میں جاؤں گا یہ بہت بڑے سکینڈل کی میں بات کر رہا ہوں یہ اربوں روپے کا معاملہ ہے جو کہ اب سامنے آ رہا ہے اب یہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جناب میں بغیر کسی پروٹکول کے بغیر کسی سکیورٹی کے میں آوں گا وزیراعظم ہاؤس میں اور میں بنی گالا میں رہوں گا اور بلاخر کیا ہوا کہ وزیراعظم ہاؤس سے بنی گالا جو دس منٹ کا راستہ ہے بزریہ ہے روڈ سڑک وہاں محصوف ہیلیکاپٹر میں جاتے رہے اور تقریباً ایک اربوں روپے روپے ہاؤس پر خرچ آیا یعنی بائی روڈ دس منٹ کی مسافت بائی ائر تین منٹ کی ہوگی وہاں لیکاپٹر ہڑتے ہوئے یا دو منٹ کی ہوگی اور اس پر ایک ارب روپے خرچ کر دیا گیا اب بات کرتے ہیں جناب ایک ارب اور دس کروڑ روپے کے اس عیاشی کی جس کو عوام سے چھپایا گیا ایک ارب دس کروڑ روپے کی عیاشی سرکار کے پیسے سے جس کو عوام سے چھپایا گیا دو ارب روپے کی ایک اور کہانی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ جو ایک ارب روپے کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ سابق حکومت نے گزشتہ سال ہی ایک خفیہ قسم کا ایک فنڈ کریئیٹ کیا جناب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم اور صدر پاکستان کے لیے تیارہ لینا ہے تیارے لینے ہیں دو اور ان تیاروں کی مرمد بھی کروانی ہے اس کے لیے وہ گل سٹریم جیٹس ہیں یہ ایک کمپنی ہے جو چھوٹے نسبتاً چھوٹے تیارے جس میں پندرہ بیس افراد سباہر ہوتے ہیں ایک ارب دس کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیا جا اسی کروڑ روپے تیاروں کے لیے اور باقی جو تین تیس کروڑ روپے ان کی مینٹنس کے لیے دیکھوان کے لیے ٹھیک تھا کرنے کے لیے اب یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ جو اب بجٹ پیش ہوا ہے یہ اس میں سامنے آیا ہے میری نظر سے یہ گزرا میں نے دیکھا اور پھر آج میں نے دیکھا کہ ایک انگریزی کے ایک مطبر اخبار نے بھی اس حوالے سے خبر دیا ہے اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ بھینسے بیچ رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیوں کسی کی ذات کی ملکیت تو تھی نہیں وہ وزیراعظم ہاؤس میں جو گاڑیاں کھڑی تھی وہ آپ نیلان کر رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں لیکن دوسری جانب آپ یہ اربوں روپے کے جہاز کرید رہے ہیں اور ملک کی معاشی آلت آپ کے سامنے ہیں ماضی میں جب حکومتیں میٹرو یا آرین ٹرین یا اس طرح کے منصوبے یا موٹرو ویس کے منصوبے بناتی تھی تو آپ کہتے ہیں یہ اسپتال بنانے چاہیے سکول بنانے چاہیے لیکن جب معاملہ آپ پہ آیا تو آپ نے ایک ارب دس کروڑ روپے اور وہ بھی بات وہی ہے کہ سب سے مخی رکھ کے چھپا کے آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ جو عثمان بزدار تھے وسیم اکرم پلاس پنجاب میں انہوں نے بھی کروڑوں روپے کے ہلیکاپٹر اور گاڑیوں اور کی منٹننس اور وہ تو میرا خیال ہے ہوائج ضروریہ کے لیے بھی اگر ان کو کہیں جانا تھا تو وہ ہلیکاپٹر پہ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہلیکاپٹر میں سواری ان کے نصیب میں ہوگی تو انہوں نے کہا جتنے دن ہے ایک دار میں تو چلو جی مزے لوٹو اس سواری کے لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پھر آخر ان کو پھر زمین پر واپس آنا پڑتا ہے اور آج کال آپ دیکھیں نموزو بنی گالا سے پشاور ہلیکاپٹر میں پشاور سے بنی گالا ہلیکاپٹر میں اور بات کرتے ہیں میں انقلاب لے کر آنگا انقلاب یہ ایسے ہوتے ہیں ہلیکاپٹر پر کبھی انقلاب آتا ہے اپنی عورتوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے پلانگ رہی ہوتی ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا جو پردہ ہے جو عورت کا ایک پردہ ہوتا ہے صرف پردہ نکاب پہننے سے یا مو ڈھاپنے سے پردہ نہیں ہوتا عورت کے اور بھی بہت سے پردے ہوتے ہیں اب وہ اس گیڑ کے اوپر چڑ رہی ہیں اور نیچے سے کیمرے لگے ہوئے ہیں میں سوچتا ہوں کیا ان خواتین کا کوئی والد نہیں ہے خامد نہیں ہے بھائی نہیں ہے اگر ہیں تو وہ سو رہے ہیں ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ یار اسلامی معاشرے میں مشرقیت میں مشرقی معاشرے میں آپ کی بہنیں بیٹیاں بیگمات وہ چملوں پر چڑ رہی ہیں جیسے معذرت کے ساتھ بندر لپک رہے ہوں اب یہ ہماری پارلیمنٹیرین خواتی ہیں اب بات ہو رہی تھی جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ تو ایک عرب دس کروڑ روپے کا سکینڈل اب مجھے معلوم ہے یو دی پھر کہیں گے کومنٹ سیکشن میں عمران خان زندہ بات بھائی دس مرتبہ مارے ادنارے لگاؤ عمران خان زندہ بات میں نے تو کبھی نہیں کہا عمران خان مردہ بات میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ غدار ہے میں نے کبھی نہیں کہا میں تو میں تو حقائق آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں ان کو حضم کرنے کی کوشش کریں اور سوچیں اپنے زمیر کو جگائیں سوچیں کہ یہ ساری چیزیں جو ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں یہ ریاست مدینہ کے دعویداروں کے دور حکومت کی ہیں اچھا اب آتے ہیں آپ کو جا لوگا پچھلے سال جولائی میں یہاں پہ کوشستان میں داسو ہائیڈرو پروجیکٹ یعنی ایک بجلی کا منصوبہ یا ایک ڈیم بن رہا ہے جہاں سے بجلی پیدا ہوگی وہاں پہ چائنیز کمپنی کمپنی کام کرتی ہے اب کے ان میں ہوگا کہ اس میں گزشتہ جولائی کے مہینے میں وہاں پہ ایک دہشتگردی کا باکتہ ہوا تھا اور ایک خودکش گاڑی اس سے ٹکرائی تھی ان کی بس سے جس میں چائنیز ایجنیئرز اور مزدور وغیرہ تھے جس میں دس افراد جو چائنیز ہیں وہ مر گئے تھے اور تقریبا چھپیس کے قریب زخمی ہوئے تھے شاید مرنے والوں میں ایک قد کوئی پاکستانی بھی تھا اور زخمیوں میں بھی بہت سے پاکستانی تھے ٹرائیویس میں شروع میں حکومت کے وزراء نے کہا کہ جناب یہ وہ جی بس میں گیس کا سلنڈر پھٹا ہے یہ اس سے تمام کا ہوا ہے گیس کی لیکیج کی پھر کسی ایک وزیر کے موں سے نکل گیا کہ جی لگتا ہے کہ یہ دشتگردی کی کروائی ہے مقامی جو جرلسٹ ہے اس علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو دشتگردی کی کروائی ہے یہ تو خود کو شاملہ تھا پھر چائنیز کی چائنیز نے کام بند کر دیا چائنیز کی سیکیورٹی انٹیلیجنس کے جو لوگ آئے تحقیقاتی اداروں کے لوگ آئے انہوں نے کہا یہ تو دشتگردی ہے حکومت کو سب کی ہوئی انہوں نے کام بند کر دیا انہوں نے کہا یہ تو آپ کی حالت ہے ہمارے بندیں دشتگردی کی وجہ سے مار رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ حادثہ تھا اس کے بعد دو عرب روپیہ دو عرب روپیہ اس کا بھی کوم کو نہیں بتایا گیا ان چینیوں کو کمپنسیشن معافضہ حرجانہ جرمانہ آپ جو بھی نام دے وہ جو دس چینی مرے ہیں اور چھبیس جو زخمیوں ہیں ان میں پاکستانی بھی تھے دو عرب روپیہ ان کو معافضہ دیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے اگر یہ حادثہ ہوتا تو حکومت کبھی یہ معافضہ دینے کی بابان نہیں تھی لیکن چونکہ یہ دشتگردی کی کاروائی تھی پہلے حکومت نے جھوٹ بولا اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگوں سے مستقبل میں آپ خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں آپ تو مو بھر کے چور ڈاکو ساڑھے تین پونے چار سال میں آپ کی حکومت تھی نیب آپ کے پاس تھا وہ نیب کا وہ گھٹیا انسان چیرم ہے بدکردار میں بدکردار کہوں گا اس شخص کو کوئی بدکردار ہو سکتا ہے جس طرح کی ویڈیوز اور آڈیوز اس کے ساتھ منصوب ہیں ظاہر ہے ایسی شخص کو آپ باکردار کہ سکتے ہیں جو باکردار نہیں ہے کریکٹر لیس ہے تو اس کو آپ بدکردار ہی کہیں گے خیر اب یہ جو آپ اتنے سال ان پر کوئی مقدمہ ثابت نہیں کر سکے آپ کس مو سے انہیں چور کہتے ہیں اب تو مقدمات آپ پر بننے ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا اب آپ کا نیب کا چیئرمن بھی نہیں ہے اب آپ سے کوئی اور حساب مانگے گا اور آپ کو دینا پڑے گا فیلالی سی کے ساتھ مجھے دیئے اجازت خدا فیس